آئی جی پنجاب آمیر ظلفکار خان کی زیرے صدادت آئی ٹی پروجیکٹس بارے سینٹرل پولیس آفیس میں اجلاس پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس ڈالفن پولیس لاہور نے گھر میں چوری کی واردات ناکام بنا دی اور سرگودہ پولیس کا ڈاکوں کے ساتھ مقابلہ تھانا میانی نے واردات کر کے بھاگنے والا ملزم گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر آئی ٹی پنجاب آمیر ظلفکار خان کی زیرہ صدارت آئی ٹی پروجیکٹس بارے سینٹرل پولیس آفیس میں اجلاس ہوا آئی ٹی پنجاب آمیر ظلفکار خان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی کے بھرپور استعمال اور توجہ سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ شہریوں کو اپنے کاموں کے لیے بار بار دفاتر کے چکر نہ لگانا پڑے صوبے بھر میں 129 خدمت مراکز 171 خدمت کاؤنٹرز اور 37 پولیس خدمت وینس شہریوں کو خدمات فراہم کر رہی ہیں خدمت مرکز گلوبل پورٹل آورسیز پاکستانیوں کو کریکٹر سیٹفکیٹ نیشنل سٹیٹس ویریفکیشن سمیت دیگر سہولیت فراہم کر رہے ہیں آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کے لیے لانچ کی گئی مختلف سروسیز کی حامل پنجاب پولیس کی تمام اپلیکیشنز کو ایک ایپ میں یکجہ کیا جائے ویٹس اپ کے ذریعے پولیس سے رابطہ کرنے والے شہریوں کو بھرپور مدد اور رہنمائی فراہم کی جائے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کو بطور خاص فوکس کریں اور ہر شکایات کے مقررہ وقت میں حل کو یقینی بنایا جائے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس ڈالفن پولیس لاہور نے گھر میں چوری کی واردات ناکام بنا دی پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں قائم ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائف سینٹر نے کال پر فوری ریسپونس کیا اور ڈالفن فورس کو ڈسپیچ کرتے ہوئے چوری کی واردات کرنے والا ملزم گرفتار کروا دیا ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائف میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر کو کال مصول ہوئی کہ چور گھر میں تالے توڑ کر نقب زنی کی واردات کر رہے ہیں ملزمان چوری کے بعد فرار ہو گئے جن کو ڈالفن فورس نے تاقب کے بعد گرفتار کر لیا گرفتار ملزم نومان کے قبضے سے گاڑی برامت کر کے چوکی پھلروان کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈالفن تقیب نئیم نے بروقت ریسپونس پر ڈالفن ٹیم کو شاباش دی ہے وحدت کالونی اور اچھرا پولیس کی مشترکہ کاروائی تالیبہ کو حراسہ کرنے اور سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں ملزمان نے گلی میں گزرتی ہوئی تالیبہ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی سوشل میڈیا پر ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ملزمان کو فوری گرفتار کیا گیا ہے ایس اچو وحدت کالونی انسپیکٹر عاصف حدریس نے ملزم وقار کو گرفتار کیا جبکہ ایس اچو اچھرا انسپیکٹر فران نے ملزم آہد کو گرفتار کیا ہے خاتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے موبائل فون پر پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ کو لازمی انسٹال کریں ویمن سیفٹی ایپ کے ذریعے خاتین ایمرجنسی کی صورت میں ایک کلک پر پنجاب پولیس کی مدد حاصل کر سکتی ہیں سی آئی اے پولیس لاہور نے سال دوہزار بائس کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی دوہزار بائس میں اغوا برائے تاوان، اندھے قتل، ڈکیتی اور روبری جیسے سنگین مقدمات کی آٹھ ہزار آٹھ مقدمات چلان کیے گئے ہیں سی آئی اے پولیس لاہور نے سال دوہزار بائس میں گیارہ ہزار اکسو چورانویں ملزمان کو گرفتار کیا اس پی سی آئی اے شمس الحق دورانی کے مطابق اکسو تیس خطرناک گینگز کے چار سو انچاس میمبران کو گرفتار کر کے پابندے سلاسل کیا گیا ملزمان سے انچاس کروڑ باون لاکھ روپے سے زائد مالیت کی ریکووری کی گئی پانسو چودہ اے کٹیگری کے خطرناک اشتہاری مجرمان سمیت پانسو گیارہ آدھی اور عدالتی مفروران کو بھی گرفتار کیا گیا اس پی سی آئی اے شمس الحق دورانی کا کہنا تھا کہ نئے سال میں بھی جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی سرگودہ پولیس کا ڈاکوں کے ساتھ مقابلہ تھانہ میانی نے واردات کر کے فرار ہونے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے سرگودہ کے نواہی علاقے میانی میں تین مسلح ملزمان شہری سے نقدی اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے تھے واردات کے بعد ایس ایچو میانی نے فوری ناکہ بندی کروائی پل سیم مونہ سیدہ کے قریب پولیس کو دیکھ کر ملزمان نے فارنگ شروع کر دی بعد ازاں سرچ اپریشن کے بعد ملزم نمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ دوسرا ملزم فرار ہو گیا گرفتار ہونے والے ملزم سے واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ہے ملزم کو طیبی امداد کے لیے فوری طور پر ہسپتان منتقل کر دیا گیا ہے ملزم ڈکیٹی رہزنی ارادہ قتل جیسے سترہ مختلف مقدمات میں ملوث تھا اور کئی مقدمات میں اشتہاری بھی ہوا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے پی ای ای سی ڈوٹ میڈیا اور سوشن میڈیا پیجز